اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی گرمیوں کی چھٹیوں سے خوب لطف اندوس ہو رہے ہوں گے تو آئیے گرمیوں کی چھٹیوں میں لطف اندوس ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا کچھ پڑ بھی لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو کتابوں کے ساتھ رشتہ ہے وہ برقرار رہے تو آئیے جماعت دوم کا اردو کا چھٹیوں کا کام شروع کرتے ہیں اس کو مکمل کرنے میں میں آپ کی ہیلپ کروں گی تو آئیے میرے ساتھ کھولئے صفحہ نمبر 49 صفحہ نمبر 49 پہ سوال دیا گیا ہے کہ پالتو اور جنگلی جانوروں کو پہچانئے اور ان کے نام نیچے دیئے گے خانوں میں الگ الگ لکھئے اور ان جانوروں میں سے کسی ایک جانور کے بارے میں پیرا گراف لکھئے کیا آپ کو پتہ ہے پالتو جانور کون سے ہوتے ہیں اور جنگلی جانور کون سے ہوتے ہیں پالتو جانور وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم گھر میں پال سکتے ہیں جو ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے جیسا کہ بلی گائے مرگی بکری وغیرہ اور جنگلی جانور کون سے ہوتے ہیں جنگلی جانور وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم گھر میں نہیں رکھ سکتے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور وہ جنگل میں ہی رہتے ہیں انہیں جنگلی جانور کہتے ہیں جیسا کہ شیر ہاتھی زرافہ زیبرا تو آگے دیکھئے صفحہ نمبر 48 پہ الگ الگ خانے دیئے گئے ہیں یہ خانہ ہے پالتو جانوروں کا یہ ہے جنگلی جانوروں کا اس میں آپ نے پالتو جانوروں کے نام لکھنے ہیں اور اس خانے میں جنگلی جانوروں کے نام لکھنے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے یہاں پہ تصویریں دیکھ کر پالتو اور جنگلی جانوروں کے نام بتائیں ہیں نیچے اب لائنز جو دی گئی ہیں اس میں آپ نے پیرا گراف لکھنا ہے اپنے کسی بھی پسندیدہ جانور کے بارے میں جیسا کہ بلی ہے بلی کے بارے ہم ہم کیا لکھتے ہیں کہ بلی بہت خوبصورت جانور ہے بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے بلی مجھے بہت اچھی لگتی ہے میں بلی کو اپنے گھر میں رکھتا ہوں یا جیسے مرگی ہے مرگی انڈے دیتی ہے اس کے فائدے لکھ سکتے ہیں گائے ہیں گائے ہمیں دون دیتی ہے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کسی بھی جانور کا نام لکھ کے اس کے فائدے اور جو بھی آپ کو اس میں باتیں اچھی لگتی ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں آگے دیکھئے صفحہ نمبر 47 پہ صفحہ نمبر 47 پہ کچھ سوالات دیئے گئے ہیں موسموں کے بارے میں جیسا کہ پہلا سوال ہے موسم گرمہ کے بارے میں تین جملے لکھئے ادھر آپ نے موسم گرمہ کے بارے میں تین جملے لکھنے ہے جیسے کہ میں موسم گرمہ میں آئس کریم کھانا پسند کرتا ہوں میں موسم گرمہ میں سمندر کے پاس جانا پسند کرتا ہوں موسم گرمہ میں جوس پینا پسند کرتا ہوں اس طرح کر کے آپ نے یہ تین جملے لکھنے ہیں موسم سرما کے بارے میں تین جملے لکھئے اسی طرح آپ نے موسم سرما کے بارے میں لکھنا ہے کہ موسم سرما میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں ہم آلٹے کھاتے ہیں مونگ پھلی کھاتے ہیں یا موسم سرما میں ہم مری جاتے ہیں وہاں برف باری ہوتی ہے کوئی بھی اپنے پسندیدہ تین جملے آپ لکھ سکتے ہیں آگے دیکھیں خزاں کے موسم کے بارے میں تین جملے لکھے جیسے کہ خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں اس طرح آپ تین جملے اپنی مرضی کے لکھ سکتے ہیں ایسے ہی آپ نے موسم بہار کے بارے میں تین جملے لکھنے ہے جیسے کہ پھول کلتے ہیں کوئی بھی آپ تین جملے اپنی پسندیدہ لکھ سکتے ہیں آج کا کام اتنے ہی تھا آپ نے یہاں تک کام مکمل کرنا ہے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنا کام صاف سترہ لکھئے اور اس کو ساتھ ساتھ یاد بھی کیجئے اور ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ اپنے اردگرد کا ماحول جو ہے وہ آپ صاف رکھیں اردگرد گندگی نہ پھیلائیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے گندگی سے بہت بیماریاں پھیلتی ہیں اور ہمیں ایک صحتیاب زندگی گزارنی ہے اور آپ کو ایک اچھا شہری بننا ہے اس لئے آپ کو اپنے اردگرد کے ماحول کا خیال رکھنا ہوگا اس کو صاف سترہ رکھنا ہوگا تب ہی آپ صحتیاب زندگی گزار سکیں گے آج کے لئے اتنا ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اپنا اور اپنے والدین کا بہت خیال لکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ